موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغمبر جو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ خیر امت ہے اور سارے عالم کے لئے نمولہ ومثال ہے جیسے جیسے زمانہ خیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے امت کے خاص طور پر آمال پر انہیتات آ رہا ہے اور ساری دنیا میں عموماً اور ہندوستان میں خصوصاً معاشرے کو سامنے رکھ کر بڑی محنتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے محنتوں کو خبول فرمائے بہت ساری تنظیمیں ہیں تحریکیں ہیں انجمنیں ہیں فلاہی ورفاہی انجمنیں بھی ہیں کام کر رہے ہیں ایک دور تھا خریب کا کہ امت کی اصلاح کے لئے جگہ بجگہ اصلاح معاشرہ کی اجلاس منقل ہوتے تھے اور خاص طور پر میلاد النبی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اجلاس ہوتے تھے جس کا بڑا فائدہ پہنچتا تھا امت کو لیکن پتہ نہیں کہ یہ نظام خاص طور پر بنگلور میں کیوں ختم ہو گیا جس کے وجہ سے جو بنگلور تمام ریاستوں کے لئے اور شہروں کے لئے نمونہ تھا آج وہ نمونہ نہیں ہے کیونکہ یہ آجز کرناتک تمیلناڈ آندھرا پردیش تلنگانہ مہاراستر اور دوسری ریاستوں کا دورہ کرتا رہتا ہے میں نے وہاں دیکھا جو کام الحمدللہ وہاں پر بڑے منظم طریقے سے ہوتا ہے ہمارے بنگلور میں نہیں ہو رہا ہے بڑی فکریں ہو رہی تھی حضرات علماء و آساتذہ اکرام کے درمیان میں اور انہی فکروں کے بیچ میں اچانک کرونا وبا کی وجہ سے لاکڈاؤن پڑ گیا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے مساجد مکمل بند ہو گئے اور مجارس کا حال بھی یہی رہا اس کے بعد جیسے ہی لاکڈاؤن ختم ہوا تو خاص طرح پر ہمارا نوجوان طبقہ مسجدوں سے بھی دور ہو گیا اور حضرات علماء اکرام سے بھی دور ہو گیا اور عامال سے بھی دور ہو گیا اور جب امت کا ارشتہ مساجد سے مدارس سے علماء سے دور ہو جاتا ہے تو پھر بدعملی فوراں ان کو پکڑ لیتی ہے جس کی وجہ سے لاکڈاؤن کی اس لمبے عرصے میں ہمارے معاشرے کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی جس کی وجہ سے خاص طور پر حضرات علماء اکرام بہت فکر مند اسا تضا اہلِ دل اہلِ علم اہلِ فکر بہت پریشان ہے سارے اندوستان کے اندر اور ساری دنیا کے اندر تو اسی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے حضرت مولانا عشرف علی صاحب رشادی دامت برکاتون سے برصبیلِ تذکرہ ایک گفتگو ہوئی تو ان کے مشوروں سے کام آگے بڑھا کیونکہ ایک طبقہ ہوتا ہے خاص طور پر جو مسجدوں کو جاتا ہے اور جمعے کے محفے پر علماء اکرام کے بیانات کو سنتا ہے اور ایک طبقہ ہے جو جمعے کو تو جاتا ہے لیکن وقت پر نہیں جاتا بالکل اخیر وقت میں جا کر واپس آ جاتا ہے اور وہ طبقہ جو مسجدوں کو جاتا نہیں اسلاحِ معاشرہ کی اجلاس میں یا سیرت النبی و ملاد النبی اور دوسرے اجلاسوں میں ضرور شریک ہو جاتا ہے تو ان نوجوانوں کی اسلاح کے لیے اور ماحول میں پلنے والے برائیوں کی قاتمے کے لیے حضراتِ علماء اکرام کی ایک نشست ہوئی اس میں شہر کے معاقر اور معزز حضراتِ علماء اکرام تشریف لائے بیٹھے حالات پر تبادلے قیال ہوا فکریں سامنے آئی تو اس میں یہ بات تیہ ہوئی کہ سب سے پہلے حضراتِ علماء اکرام کی ایک جماعت ہو جو اسلاحی کام کے لیے میدان میں اترے تو اس لیے جو حضرات اس وقت مشورے میں اور فکروں میں شریک رہے تو تمام کے قیال اور حرمان کے مطابق جماعت کا نام جماعت العلماء رکھا گیا کیونکہ ہمارے ریاست کرناٹک میں بہت ساری تنظیمیں ہیں لیکن جماعت العلماء کے نام سے کوئی تحریک و تنظیم نہیں تھی تو مشورے میں یہ بات تیہ ہوئی اس کے بعد بات یہ تیہ ہوئی کہ شہر بن لور کو سب سے پہلے ہم سامنے رکھیں گے کیونکہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں اس شہر سے ہمارا تعلق ہے اور اس شہر سے ہماری محبتیں ہیں تو ہم شہر بن لور کو سب سے پہلے سامنے رکھیں گے اور شہر بن لور سے ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے کیونکہ اس وقت شہر بن لور کی حالت نا گفتہ بھی ہی ہے خریب میں میں شہر بن لور کی ایک مسجد کی افتتہ کے موقع پر گیا اور آپ بھی غالباً تشریف لائے تھے وہاں کے محلے کے ذمہ داروں نے جو درد پیش کیا میں تو سکتے میں آ گیا کافی مسلمانوں کے گھر اس محلے میں وہاں کے اگزمدار آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہمارے محلے کا اس وقت حال یہ ہے کہ دس گیارہ بارہ سال کے بچے بھی شراب کے عادی بن گئے اور بھی بہت ساری بیرائیوں کا ذکر کیے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ جب محنت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیں گے بیٹھے بطور خاص حضرت مولانا محمد مظفر صاحب عمری دامت برکاتوں کی صدارت میں ایک مشورہ ہوا اور حضرات علماء کرام تشریف لائے جس میں بطور خاص حضرت مولانا محمد فضل الرحمان صاحب رشادی دامت برکاتوں حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رشادی دامت برکاتوں حضرت مولانا محمد علیاس صاحب رشادی دامت برکاتوں حضرت مولانا محمد بلال صاحب رحمانی دامت برکاتوں حضرت مولانا نظام الدین صاحب رشاد ادامت برکاتہم اور حضرت مولانا حفیظ الرحمن رشاد ادامت برکاتہم حضرت مولانا محمد طیب صاحب رشاد ادامت برکاتہم اور حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رشاد ادامت برکاتہم یہ تمام حضرات علماء اکرام بیٹھے مشورہ کرتے رہے تو یہ بات سامنے آئی کہ شہر بنگلور میں اب جلسے مکمل بند ہو گئے ہیں اور میں بطور خاص جلسے کی ترغیب دینے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے کہ یہ بیان کرنے کا قاہش مند ہے اس لیے جلسے کی ترغیب دے رہا ہے لیکن بات آگئی بطور خاص مولانا شفلی صاحب رشاد ادامت برکاتوں سے کہ شہر بن لور کے اندر جگے بجگے خود حضرات علماء اکرام آگے بڑھ کر جلسے منقید کرے اور جلسے کا عنوان بڑا عنوان رہے گا اصلاح معاشرہ اور اس میں جماعت العلماء کے اور دیگر حضرات علماء اکرام خطاب کریں گے اور ایسے عنوانات کو تیہ کریں گے جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں امت کے فائدے کے عنوانات ہوں گے اور امت کی اصلاح کے عنوانات ہوں گے سب سے پہلے مسجد اقصہ مارپا گاڑن منڈی پارلا وہاں کا انتقاب ہوا تو پھر چار حضرات علماء اکرام کے نام خطاب کے لیے تیہ ہوئے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رشادی دامد برکاتوں جن کا خاص عنوان ہے شراب اور نشہ کی تباہ کاریاں کیونکہ یہ کچھ لوگ دکھا کر پیتے ہیں اور کچھ لوگ چھپا کر پیتے ہیں کچھ لوگ صاف نشہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کے استعمال زیادہ کرنے کے وجہ سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے قاتمے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب رشادی دامد برکاتوں کو نشہ اور شراب کی تباہ کاریوں کا عنوان دیا گیا حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رشادی دامد برکاتوں کا نام آیا تو حضرت کے لیے میان بیوی کے حقوق کا عنوان دیا گیا کیونکہ اچھے اچھے گھر جو لاکھوں کڑروں میں تعمیر ہو چکے ہیں لیکن میان بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں صبح شام جھگڑے ہوتے ہیں اور جھگڑوں کے بیچ میں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور بہت سارے گھروں کے اندر طلاق واقع ہو کر بھی میان بیوی حضب معمول زندگی گزار رہے ہیں اس لیے اس عنوان کا خاص انتخاب کیا گیا حضرت مولانا علیہ صاحب رشادی امام قطیم مسجد قبا ان کے لیے قاس طور پر عنوان دیا گیا کہ جہیز کی لانت اب تو یہ تمام باتیں جمعے کے موقع پر بھی بہت کم بولنے کا موقع ملتا ہے وقت بڑا محدود ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا پورا عنوان پیش نہیں کیا جا سکتا اس لیے جہیز کی لانت جو اس وقت کا سب سے بڑا مرض ہے اگر حضرت مولانا مظفر صاحب عمری دامت برکاتوں میں اجازت دیں تو میں یہ کہنے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ جہیز کی جو لانت اور جہیز کی جو وبا ہے وہ کرونا کی وبا سے بھی زیادہ بتر ہے کرونا کی وبا سے زیادہ خطرناک ہے اس پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے تو یہ عنوان حضرت مولانا علیہ صاحب رشادی دامت برکاتوں کے سپرت کیا گیا اور مشورے میں آجز کا بھی نام آیا تو عنوان دیا گیا نوجوانوں کی ذمہ داری نوجوان امت کا بہت اہم حصہ ہے اور ریٹ کی ہڈی کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہی آج نوجوان صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے نوجوانوں کے چہرے ان کے سر کے بال ان کی گفتگو کا انداز ان کا لباس جس سے امت کو کام ہونا اور کام لینا ہے وہی نوجوان طبقہ اگر بھٹک گیا اور ان کی اصلاح کی فکر نہ ہو اور ان کی رہبری کی کوئی فکر نہ ہو تو پھر بہت بڑا خطرہ ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر مشورے میں حضرات علماء کرام نے اس عنوان کا انتخاب کیا اور آجز کی ذمہ داری دی تو چنانچہ ایک اہم اجلاس بروز جمعہ ونیس تاریخ کو بعد نماز شاہ بلکل مختصر اور محدود وقت پر جلسہ ہوگا اور دو یا سوا دو گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ سمع انشاءاللہ خیرات کلام پاک کی تلاوث سے لے کر دعا تک جلسہ مکمل ہو جائے گا اور شریک ہونے والوں کے لیے الحمدللہ انتظامات بھی ہیں اور ایک مشورے میں یہ بھی بات تیہ ہوئی ہے کہ جلسے کا لائف ٹلی کاش بھی کیا جائے تو اس کا بھی قاس انتظام کیا گیا ہے بس آپ حضرات سے دعا کی درقاست ہے اور گزارش ہے کہ ان جلسوں میں خاص طور پر شریک رہیں اور حضرات علماء کرام کے بیانات سے فائدہ حاصل کریں کیونکہ آج جو امت دوسروں کے لیے نمونہ ہے وہ امت دوسروں کے لیے نشانہ بن چکی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معاشرے کے کس کس درد پہ ہاتھ رکھنا یہ ہم کو بیان کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ مایوس بھی نہیں ہوں گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی ہم اس کام کو لے کر الحمدللہ اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں امت کی اصلاح فرما دیں تو ناظرین سے گزارش ہے کہ تاریخ کے مطابق اور مقام کے مطابق زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں شریک ہونے کی کوشش کریں اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئے اگر دور ہے مقام مسجد اقصہ اپنے اپنے مقام سے پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے ٹرافک کا مسئلہ ہے تو پھر لائف ٹلیکاش کا بھی خاص انتظام کیا جائے گا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ لائف ٹلیکاش سے بھی فائدہ حاصل کرے امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس فکر من حضرات علماء کرام کی اس تحریک کا پورا پورا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ارادوں کو قبول فرمائے ابراہم جی فرمائیں نوجوانوں کو متوجہ کرنے کے لئے جن کی اکثر جمعہ خطبہ ہویا اس طرح کے جو منذبی جلاس ہوتے ہیں اس میں جو نوجوان طبخہ پہلے ہی کم آتا ہے اور فیلحال جیسے آپ نے کہا کہ کچھ سالوں سے یہ معمول رہا ہے شہر بینگلور کا چند بزرگ حضرات ہی تشریف فرما رہتے ہیں باقی نوجوان طبخہ جو ہے لا پتہ رہتا ہے انہیں متوجہ کرنے کے لئے کیا کچھ یہ محنت کرنا پڑے گا ان نوجوان کو مساجد سے اور علماء سے قریب کرنے کے لئے اجتماعی محنتوں کے ساتھ ساتھ انفرادی محنت کی بھی سخت ضرورت ہے ہم انشاءاللہ اس کے لئے ایک لاہی عمل تیار کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے خاص طور پر ہم اپنی محنت کا پورا حصہ نوجوانوں پر لگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ امت کا ملک کے ملت کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے مسلمہ اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہیں جہاں خارجی فتنوں کا امرتا ہوا سیلاب ہے وہیں اندرونی مسائل اور غلط رسوم اور رواج میں نوجوان طبقہ جس انداز سے ملووث ہے حضرات علماء کی مستقل جماعت فکر مند ہے اس سے متعلق حضرت مولانا مزمیل صاحب رشادی دامت برکاتہ انہیں جسا کہ فرمایا کہ جماعت العلماء کرناٹک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے میں آپ کے توسط سے پوری ریاست کے عوام تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ دیگر تنظیموں اور اداروں تحریکوں کی فہرست میں مزید ایک نام کو شامل کرنا نہیں ہے بلکہ نوجوانوں تک براہِ راست پہنچنا ان کو ترغیب دلانا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا اور انہیں علماء سے جوڑنا مساجد سے جوڑنا اور دینی راستے پر انہیں لگانا یہی اس جماعت کا اہم ترین مقصد ہے اور انشاءاللہ اس مقصد کے تحت موقع بموقع حضرات علماء کے مشورے ہوتے رہیں گے اور شہر کے اور دیگر شہروں میں بھی انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جلسے قائم ہوتے رہیں گے خصوصاً حضرات علماء کی فکر اس بات پر ہے کہ ہمارے نوجوان جو اسکول میں کالیجس میں زیر تعلیم ہیں ان نوجوانوں کو کس طرح علماء سے قریب کیا جائے اور ان کی اصلاح کی فکر کس انداز سے ہو یہ اصل ہمارا مدہ ہے اور جہاں تک نشے کی بات ہے حضرات علماء بارہا جلسوں میں اور جمعہ کے خطبات میں الحمدللہ نشے کے نشے سے متعلق بہت ساری ترغیبی باتیں حضرات علماء کی زبانیں آتی ہیں لیکن اکثریت ان نوجوانوں کی ہے جن نوجوانوں تک عام طور پر علماء کی بات نہیں پہنچ پا رہی ہیں بعض نوجوان وہ ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے یا پھر کسی اور ذریعے تھوڑی بہت بیانات سننے کا مزاج رکھتے ہیں ورنہ تو اکثریت کا حال یہی ہے کہ نوجوان مساجد سے دور ہیں جس کی وجہ سے دین کا اور انسانیت کا صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے جماعت العلماء کا قیام دراصل اصلاح معاشرہ اور تعمیر انسانیت ہے یہ جماعت کسی کی مخالفت میں یا کسی کی زد میں بلکل قائم نہیں کی گئی ہے اور ہم تمام علماء سے گزارش کرتے ہیں چاہے وہ شہر بنگلور کے ہوں یا پھر ریاست بھر کے علماء ہوں تمام حضرات علماء سے حفاظ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس تنظیم سے آپ جڑیں اور خصوصاً جو مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں ان ذمہ دار حضرات تک ہم اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ حضرات علماء حضرت مولانا مززمیل صاحب رشادی دامت برکاتم اور حضرت مولانا مزفر صاحب عمری دامت برکاتم ان حضرات کی صدارت اور سرپرستی میں حضرات علماء کی ایک جماعت پٹ کھڑی ہوئی ہے ان علماء کی حمتوں کو پست نہ ہونے دیں جس جوش کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ یہ حضرات علماء آگے نکل کر میدان میں آئے ہیں میں تمام ذمہ داروں سے خصوصاً مساجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان علماء کا ساتھ دیں دامے درمے قدمے جس انداز سے بھی آپ ساتھ دے سکتے ساتھ دیتے رہیں تاکہ علماء کو کھل کر کام کرنے کا موقع ملیں اور ہماری وہ آواز جو قرآن کی حدیث کی اور دین کی انشاءاللہ دائرے میں ہوگی اس آواز کو ہم عوام تک پہنچائیں اور ہر گھر تک انشاءاللہ ہم اس پیغام کو پہنچانے کی بھرپور کو کشش کریں گے شاہد